اللہ انسان کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ تُو جو اتنا تکبر کر رہا ہے اور جو میری دعوت دینے والے نبی ہیں ان کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے تو اپنی پہلے اوقات تو دیکھیں وہ کیا اوقات ہیں من ایشہین کس چیز سے خالقہ ہو اللہ نے بنایا اس انسان کو تجھے بنایا کس چیز سے میں نے پھر اللہ خود بتاتے ہیں من نطفہ نطفہ منی کے قطرے کو بولتے ہیں منی کے قطرے سے بنایا خالقہ ہو اس قطرے کو بنایا بھی فقط دہ رہو اور اس میں اندازہ بھی ٹھرایا اندازہ کیا مطلب کیا ایسے منیجمنٹ ہے کہ اس میں آنکھ کہاں لگے گی ناکھ کدھر لگے گی دل کہاں بنے گا دماغ کہاں بنے گا کان کدھر بنے گے بیپڑے کدھر بنے گے گردے کاؤں گے اور پھر وہ دل خون کی پمپنگ کیسے کرے گا دماغ میں کتنی رگے ہوں گی یہ سب چیزوں کا اللہ کیا کر رہا ہے اندازہ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت تو یہی تجھے نظر آجانی چاہیے اور اپنے آپ کو دیکھ کے تجھے چاہیے ایمان لے آئے ہمارے اوپر اور پھر ہمارا شگر کر کیسے چیز سے بنایا اور کیا انداز سے بنایا ثم السبیلہ پھر راستہ یسرہ یسرہ سبہہ کی طرح ہے سبہہ کا معنی تصویر کرنا یسرہ کا معنی یسر یسر سے نکلائنا پھر کیا کیا ہے ثم السبیلہ یسرہ بنایا پھر اسے دنیا میں لے آیا حالانکہ ماں کے پیٹ میں جو اللہ تعالی نے جو ایک راستہ رکھا ہے وہ اتنا تنگ راستہ ہے کہ یعنی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اسے دنیا میں آنا تو اتنا تنگ راستہ ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ راستہ ہم نے کیا کر دیا آسان کر دیا اور بچہ خود بخود اس راستے سے بہار آجاتا ہے پھر وہ راستہ دوبارہ اپنی اصل حرد پہ آ جاتا ہے یہ خدا کی خودت آج میڈیکل سائنس اور ڈاکٹروں کو چیلنج کر رہی ہے اور یہ جو کمبختوں نے آپریشن کے سسٹم شروع کیے ہوئے اس کے بھی خلاف یہ آئے کہتے ہیں بچے وہ آج کل ایکچولی یہ جزائیں اور ایکچولی ٹوپیڈرامیں آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا اللہ تو کہہ رہے ہیں یہ راستہ میں نے بچے کے لیے کیا کر دیا ہے آسان تو یہ نیچرل ہے آپریشن سے اگر اتنے بچے دیکھو ہزاروں میں کوئی ایک تو ابنورمل ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو کیا کیا اس کے آزا کو درست کی ہے یہ قانون تو یہ ہے کہ انسان صحیح سالم پیدا ہوگا لیکن اس قانون کے خلاف کبھی کبھار ہوتا ہے معذور بچے بھی ہو جاتے ہیں سسٹم میں خرابی نہیں ہے اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے ہزاروں میں ایک معذور بھی ہوتا ہے تو اسی طرح سسٹم میں خرابی نہیں ہے عورت کو جب پیگننسی ہوگی نورمل ہزائیں جو کھا رہی ہیں وہ کھائے گی تو بچہ نورمل ہی پیدا ہوگا کیونکہ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اس راستے کو کیا کر دیا بچے کے لیے آسان وہ خود بخود پھل جب تیار ہوتا ہے نا تو خود ہی گرے گا وہ درست سے تو اب اگر کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہر تیسری چوتھی عورت کا آپریشن ہو رہا ہے اس کا مطلب خدا کا نظام غلط ہوگیا پھر ظاہر ہے خدا کا نظام غلط نہیں ہے یہاں ڈاکٹروں کی یہ وہ ہے نا اہلی ہے کہ انہوں نے ایک نیچرل پروسسس کو کیا بنا دیا ہے ایک مسنوعی بنا دیا ہے پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو ڈھرانے کے لیے تو یہ صرف پاکستان اور نیڈیا کے محافت آئے گی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں جتنی ڈلیوریز ہیں وہ ساری نورمل ہی ہوتی ہیں آپ جائیں چائنہ میں امریکہ میں سو میں کوئی ایک آت کیس آپریشن کا بن جاتا ہے ہمارے ہاں سو میں ایک آت نورمل ہو رہا ہے باقی ہر اور جس عورت کے نورمل ہو رہا ہے ایک دو بچوں کے بعد اس کے بھی آپریشن ہو رہا ہے تو یہ سب میں تو ڈاکٹروں سے اس بارے میں بحث کرتا ہوں سارے ڈاکٹر دو خراب نہیں لیکن گائن ہی کے جو ڈاکٹر ہیں ان کے پیسے کمانے کے دھندے ہیں ان کو پتا ہے کہ نیچرل جو ڈلیوری ہوگی ایک ہفتے بعد دوبارہ شروع جائیں گے نہیں 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 ابھی وہ ایک ہفتے بعد کا ٹائم ہی ان کو ایار چھاپڑ چوری لے کر آؤ جیسے پسائی ہوتا ہے نا بخرید کی گائے گرائی بھی ہے نا اس نے وہ کہہ رہا ہے چھاپڑ لے کر آؤں بھی وہاں سے وہ کیا کہتے ہیں بغدا بغدا وہ لا بے چھاپے الگ کر ابھی میرے پر ٹائم نہیں دوسری گائے بھی گرانی ہے تو جو کسائی کا تصور ہے نا ایک گائے گرانے کے بعد فوراں دوسری گرانی ہے کیونکہ بخرید کے دن اس کا کمانے گا تو بلکل اسپدالوں میں یہی ہو رہا ہے ایک گائے گر گئی ہے ابھی پتہ نہیں ہے ایک ہفتے بعد اس کے بچہ ہوگا بھائی وہ ہمارے ہسپیٹل میں آگئے یہ کاٹ نکال ٹھیکھا نا ٹانکہ لگا اس کو واپس بیٹھ دوسری کو کاٹ بچہ نکال اس کے سائیڈ ایفٹ کیا ہو رہے ہیں بربادی ہو رہی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ انسان کو اس کی اوقات بتا رہے ہیں کہ تُو جو اتنا تکبر کر رہا ہے اور جو میری دعوت دینے والے نبی ہیں ان کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے تو اپنی پہلے اوقات تو دیکھیں وہ کیا اوقات ہیں من آئی شیئن کس چیز سے خالقہ ہو اللہ نے بنایا اس انسان کو تجھے بنایا کس چیز سے ہے میں نے پھر اللہ خود بتاتے ہیں من نطفہ نطفہ منی کے قطرے کو بولتے ہیں منی کے قطرے سے بنایا خالقہ ہو اس قطرے کو بنایا بھی فقط دھرہ ہو اور اس میں اندازہ بھی ٹھرایا اندازہ کیا مطلب کیا ایسے منیجمنٹ ہے کہ اس میں آنکھ کہاں لگے گی ناکھ کدھر لگے گی دل کہاں بنے گا دماغ کہاں بنے گا کان کدھر بنیں گے بپڑے کدھر بنیں گے گردے کاؤں گے اور پھر وہ دل خون کی پمپنگ کیسے کرے گا دماغ میں کتنی رگے ہوں گی یہ سب چیزوں کا اللہ کیا کر رہا ہے اندازہ اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت تو یہی تجھے نظر آجانی چاہیے اور اسی اپنے آپ کو دیکھ کے تجھے چاہیے ایمان لے آئے ہمارے اوپر اور پھر ہمارا شکر کر کیسے چیز سے بنایا اور کیا انداز سے بنایا ثم السبیلہ پھر راستہ یسرہ یسرہ سبہہ کی طرح ہے سبہہ کا معنیہ تصویر کرنا یسرہ کا معنیہ یسر یسر سے نکلائنا یعنی ماں کے پیٹ میں اسے بنایا پھر اسے دنیا میں لے آیا حالانکہ ماں کے پیٹ میں جو اللہ تعالی نے جو ایک راستہ رکھا ہے وہ اتنا تنگ راستہ ہے کہ یعنی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے اسے دنیا میں آنا وہ اتنا تنگ راستہ ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھو کہ وہ راستہ ہم نے کیا کر دیا آسان کر دیا اور بچہ خود بخود اس راستے سے بہار آجاتا ہے پھر وہ راستہ دوبارہ اپنی اصل حالت پہ آ جاتا ہے یہ خدا کی خودت آج میڈیکل سائنس اور ڈاکٹروں کو چیلنج کر رہی ہے اور یہ جو کمبختوں نے آپریشن کے سسٹم شروع کیے ہوئے اس کے بھی خلاف یہ آئے کہتے ہیں بچے وہ آج کل ایکچولی جزائیں اور ایکچولی ٹوپیڈرامیں آپریشن کے بغیر نہیں ہوتا اللہ تو کہہ رہے ہی یہ راستہ میں نے بچے کے لیے کیا کر دیا ہے آسان تو یہ نیچول ہے آپریشن سے اگر اتنے بچے دیکھو ہزاروں میں کوئی ایک تو ابنورمل ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو کیا کیا اس کے آزار کو درست کیے یہ قانون تو یہ ہے کہ انسان صحیح سالم پیدا ہوگا لیکن اس قانون کے خلاف کبھی کبار ہوتا ہے معذور بچے بھی ہو جاتے ہیں سسٹم میں خرابی نہیں ہے اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے ہزاروں میں ایک معذور بھی ہوتا ہے تو اسی طرح سسٹم میں خرابی نہیں ہے عورت کو جب پریگننسی ہوگی نورمل ہزائیں جو کھا رہی ہیں وہ کھائے گی تو بچہ نورمل ہی پیدا ہوگا کیونکہ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے اس راستے کو کیا کر دیا بچے کے لیے آسان وہ خود بخود پھل جب تیار ہوتا ہے نا تو خود ہی گرے گا وہ درست سے تو اب اگر کیا ہو رہا ہے کہ اگر ہر تیسری چوتھی عورت کا آپریشن ہو رہا ہے اس کا مطلب خدا کا نظام غلط ہوگیا پھر ظاہر ہے خدا کا نظام غلط نہیں ہے یہاں ڈاکٹروں کی یہ وہ ہے نا اہلی ہے کہ انہوں نے ایک نیچرل پروسسس کو کیا بنا دیا ہے ایک مسنوعی بنا دیا ہے پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو ڈھرانے کے لیے تو یہ صرف پاکستان اور نیڈیا میں آفت آئے گی دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں جتنی ڈلیوریز ہیں وہ ساری نورمل ہی ہوتی آپ جائیں چائنا میں امریکہ میں سو میں کوئی ایک آت کیس آپریشن کا بن جاتا ہے ہمارے ہاں سو میں ایک آت نورمل ہو رہا ہے باقی ہر اور جس عورت کے نورمل ہو رہا ہے ایک دو بچوں کے بعد اس کے بھی آپریشن ہو رہا ہے یہ سب میں تو ڈاکٹروں سے اس بارے میں بحث کرتا ہوں سارے ڈاکٹر تو فراب نیل گائن ہی کے دوکٹر ہیں ان کے پیسے کمانے کے دھندے ہیں ان کو پتا ہے کہ نیچرل جو ڈیلیوری ہوگی نورمل ڈیلیوری ہوگی اس میں چھے دن بھی لگ سکتے ہیں ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے اب ایک عورت کو پین ہو رہا ہے تو بھئی ابھی ختم ہو گیا تو بھئی کل دوبارہ شروع ہو جائیں گے ایک ہفتے بعد دوبارہ شروع ہو جائیں گے نہیں 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 وہ ایک ہفتے بعد کا ٹائم ہے ان کو ایک چھاپڑ چھوڑی لے کر آؤ جیسے پسائی ہوتا ہے ایک ہفتے بعد اس کے بچہ ہوگا بھئی وہ ہمارے ہسپیٹل میں آگئی یہ کاٹ نکال تانکہ لگا اس کو واپس بیٹ دوسری کو کاٹ بچہ نکال اس کے سائیڈ ایفٹ کیا ہو رہے ہیں بربادی ہو رہی ہے